بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب کچھ جو تحریر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نہ ڈر ہے نہ ہی کسی سے امید ہے اور نہ آپ سے کوئی امید اور غرض اور نہ ہی خوف ہے اور نہ ہی مخالفین کی مخالفت اور نہ ہی معایدین کی تعاید سبب ہے اور موت سے قبل صرف ایک غرض ہے اللہ اور اس کے رسول اور حضور کا دین سارے عالم کے انسانوں اور قیامت تک کے آخری فرد تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تحریر کیا ہے آپ اللہ کے حضور یہ عذر نہ پیش کرے کہ میرا ساتھ کسی نے نہ دیا تھا جبکہ میں حق پر تھا بندہ امارت اور عالمی شورا کے تمام احالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات علیل اعلان ارض کرتا ہے کہ تبلیغی کام میں آپ کی امارت حق پر ہے اور میں تبلیغی کام کے امور میں حضرت کو امیر مانتا اور تسلیم کرتا ہوں اور مرکز نظام الدین میرا مرکز ہے انشاءاللہ یہ بات تقریباً دو سال سے جب یہ جھگڑا شروع ہوا ہے اپنے عرب و عجم کے متعلقین کو ارز کرتا رہا ہوں کہ مرکز نظام الدین ہمارا مرکز ہے اور مولانا ساتھ صاحب امیر ہے اس سلسلے میں دوسرے تبلیغی احباب کو بھی اگر بڑے ہوں تو آجزانہ ارز کرتا ہوں اور علاوہ کو نصیت کرتا ہوں کہ آپ حضرت کو امیر اور مرکز نظام الدین کو حسب سابق تبلیغی کام کا مرکز تسلیم کرے اور اسی سے جھڑے اپنے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فریق سنت متحرہ قرآن اور حدیث کے مطابق اس تبلیغی کام کو حضور اور صحابہ کی نہج پر چلنے چلانے کی توفیق اتا فرمائیں اور مرکز نظام الدین کے تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائیں اپنے خاص حفظ و امان میں رکھیں بندہ اندرون اور بیرون سے متعلق جو بھی تبلیغی تقاضہ ہو پورا کرنے کے لئے تیار ہے اگر کسی طبقے یا ملک والوں کو امارت اور مرکز نظام الدین کی تائید اور اطاعت کے سلسلے میں قائل کرنا ہو اور آپ کے نظر میں نافع ہو تو میں کسی بھی تقاضے کے لئے تیار ہوں اگر آپ حضرات کا کوئی بیرونی سفر ہو جس میں بندے کی حاضری ممکن ہو آپ حضرات سے ملاقات کے متمنی ہیں آپ کی تبلیغی کام میں امارت شک و شبے سے بالا ہے بندے کے پاس اس کے شرعی نقلی عقلی عرفی تبلیغی اجتماعیت کے اعتبار سے کافی و وافی دلائل ہے ان دلائل کا اظہار اجتماعی اور انفرادی مجلسوں میں کرتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ ضرور کرتا رہوں گا امارت کے علاوہ بھی آپ حضرات کے اجداد ہیں حضرت مولانا محمد علیہ صاحب مولانا محمد یوسف صاحب مولانا حارون صاحب مولانا اینام الحسن صاحب اور آپ کے خاندان میں سے تبلیغی کام کے ساتھی شریک مشورہ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب کے میرے اوپر اور تبلیغی احباب پر خصوصا اور پوری امت پر عموما تبلیغی و دینی احسان تقاضی کے طور پر آپ حضرت کی شخصیات کا اس نسبت سے توقیر اور احترام کو اپنے اوپر اور تبلیغی احباب پر واجب سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب اور پوری امت مسلمہ کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پوری انسانیت کو اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کو ہدایت نصیب فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو آمین میں اس خط کو علیل اعلان پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں فقط بندہ محمد ارشد انجو قفیعن سابق مقیم حجاز مقدس حرمین شریفین حال مقیم چوک مسرور شرمیدر کوٹ مزفر گھڑ پاکستان